اسلام علیکم آج میں فش بیک کرنے جا رہی ہوں فش فیلے لے لیں آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی سی بھی فش لے سکتے ہیں یہ وائٹ فش ہے جو میں نے لی ہے فور آپ کو نظر آ رہی ہیں کوئی سی بھی ٹری لے لیں اون سیف اس میں آپ فائل لگا لیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہوں گے کچن ٹاول کے اوپر میں نے فش کو رکھا ہوا تاکہ اس میں سے پانی اچھی طرح سے نکل جائے اور یہ بلکل ڈرائے ہو جائے کیونکہ اگر اس میں پانی ہوا تو یہ فش کے جو ریشیاں یہ لگ لگ ہو جائیں گے بیک ہونے کے بعد اور باہر کی جو فش ہے یہ بہت جلدی کک ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو اوور کک کریں گے تو اس کے ریشیاں جو ہیں وہ سیپرٹ ہو جائیں گے اور یہ ٹوٹ جائے گی اس لئے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ بلکل ڈرائے ہو اب آپ اس کا مسالہ تیار کر لیں سب سے پہلے ہم سوکھی میتھی لے رہے ہیں فینگرک لیوز اپنی مرضی ہے اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو ایک بول میں ڈالیں اس کے بعد وان ٹی سپون ریڈ چلی پاودر آپ نے ڈالنا ہے وان ٹی سپون پیپریکا پاودر آپ نے ڈالا وان ٹی سپون کالی میرچا آپ نے ڈالی اس کے بعد Beijing اس میں نمک ڈالنا ہے کم یا زیادہ آپ منزی سے آپ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ بھی وان ٹی سپون اس کے بعد آپ نے اس میں جنجر گارلک اور گرین چلیز کٹھی پیس کے اس کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے لیمن جوس آپ نے آدھا یہ ایڈ کرنا ہے یا دو ٹیبل سپون کے قریب آپ کے پاس بوٹل میں ہے تو وہ ایڈ کر لیں اس کی وجہ سے سمیل اس میں نہیں آتی اس کے بعد آپ نے اس میں آلی وائل ایڈ کرنا ہے میں نے ٹو ٹی سپون کے قریب آلی وائل ایڈ کی ہے اچھا سا اس کا آپ نے پیسٹ بنانا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ پیسٹ رائے ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا اور آلی وائل ایڈ کرنا ہے اینڈ پہ آپ کو یہ مسالہ زیادہ نظر آئے گا کیونکہ میں زیادہ فش بیک کر رہی ہوں تو میں باقی جو مسالے ہیں اس میں یہ سارے اور ایڈ کر لوں گی اس کے بعد آپ اس میں بیسن جو ہے وہ دو ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ مسالہ اچھی طرح سے اس کے اوپر لگ سکے اس کو مکس کرنے کے بعد مجھے لگا ہے کہ یہ ڈرائے ہیں تو میں اس میں اور تھوڑا سا آلی وائل جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ اس کی اچھی پیسٹ بنائی جا سکے میرے پاس گیس اوان ہے میں اس کو نمبر سیون پہ بیک کروں گی اس کو آپ نے چیک کر لینا جب آپ کو لگے کہ یہ کھک ہو گئی اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس کا جو لاسٹ اینڈ ریزلٹ ہے وہ ہمارے سے ڈلیٹ ہو گیا اس لئے آپ کو لاسٹ میں نظر نہیں آئے گا ابھی آپ کو یہ میں نے اس کو اوان میں رکھ دیا بیک ہونے کے لیے شکریہ اللہ حافظ